اسلام علیکم ناظرین کوشتر خبرنامہ جس با زہر لولاوی تینس خدمت سمز خجر تپیش خبرنز تفصیل جل ادھم پورکی سمرولی علاقس منش تیز رود پیت مکان زمین بوس گسن سید ز کمسن بج مارس سپید مید ونشیوان زی علاقس منش رات پیتھئی تیز رودک سلسل جری یمکن پالت پیس نیرچیوان اسلام علاقس منش رات پیس نیرچیوان زمین بوس گو پتیدوائی انتظامی طرف بچاؤ کاروائی شروع آئی کرنے تیچیمن دنوائن کمسن بچن حضر لاش لبنام یہ پر شبکی لوک محفوظ جائن پیٹ سوزنام سر جیسٹر قدوم پر پنجائیت سمول کی ہے تو میرا نام دین محمد ہے جی بدل فٹنے سے موت ہوئی پنجائیت سمول کے اندر موڑا جسانہ میں دو بچوں کی موت ہوئی اور بلہ جو بچوں کا بارس ہے وہ بلہ نام ہے اس کا دو بچوں کی جہاں پر موڑے کی موت ہوئی اور اندر پانی آنے کی وجہ سے بچوں کی موڑے پر مریتی موت ہو چکی تو جیسا ادھر ایسا اس موڑے میں ہو چکا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس بدل فٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا تو سبھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بدل فٹنے سے ایسا ہوا لیکن کبھی آگے ایسا نہیں ہوا تو ہمیں پتہ چلنے سے پہلے پہلے جو قریب کے لوگ تھے وہ جہاں پر پہنچے موکے کی بات جو بھی تھی وہ ہمیں نہیں دیکھی جن لوگوں نے ادھر سے آگئے موکے کے وہ بچے ادھر ملوے کے نیچے سے اٹھائے ہیں تو وہ ان کو ہی بتا ہوگا لیکن ہمیں جب پتہ چلا تو ہم بھی ادھر پہنچنے کی کوشش کی جن بچوں کی موت ہوئی ہے کتنے سافر بچے تھے وہ سر ایک تین سال کا ہے اور ایک دو مینے کا ہے تو دو ہی بچے تھے اس کے دو کے دو ہی بچارے پورے ہو چکے ہیں تو اس طرح کا پہلے یا پین نالا اسی طرح کا بلکل شوٹا نالا تھا پہلے بلکل پانی جتنا ہوتا ہے نالے کا پانی شوٹا وہ اتنا پانی تھا آپ سبی کو دخائی دے رہا کتنا بڑا ہو چکا آئی در پسی کی بجا سے ہوئی ہے سمول گھاں میں موڑا جسونا ہے تو دو بچے گئے ایسے رات کو ہندیرے میں پتہ نہیں چلا نہیں گے اور ان کی دو بچے گئے موت ہو چکی ہے پتہ نہیں چلا ادھر کہ کیا ہو رہا کیا نہیں اوپر سے پسی آئی ہے تو کہ مہا پہ جو وہ بچے پتہ نہیں کیسے بچ گئے جب کیسے کیا ہوا بچے بچے دون ہوئی جو ایک تین سال تھا ایک پتہ نہیں دو مینے کا بچہ تھا ایک کا تو ان کی بچے گئے دیتا ہو چکی ہے پہلے اسی طرح کا نالا تھا یا پہلے نارمل تھا اتنا نہیں تھا نارمل تھا میکن نارمل تھا اتنا نہیں تھا تو ابھی دیکھ لو آپ کو بتائیے کہ کیا حالات ہو چکی ہے راجوری دمھال اسمنز فیدائین حمل پتہ یدوائی حالات بروہیں خراب ہے تاہم چھے ام حمل پتہ لگتار مشتبہ نفرنز نکلو حمل وشنیوان ام حوال چھے آز ایڈی جی پی جمہو مکیش سنگن راجوری جنگلی علاقنہ دور کرمت یہ تیم فوج کے نالا افسرنز ایک میٹنگ منز تے شرکت کر یہ پہر چک کہیا علاقن منز مشتبہ نفرنز نکلو حمل وشنبت سرج آپریشن تے شروع کرنا موت راجوری کے درحال میں ہوئے فیدائین حملے کے بعد راجوری میں جہاں حالات پہلے ہی کشیدہ تھے وہیں اس کے بعد بودل کے ایک علاقے میں انکونٹر شروع ہوا جس میں بعد میں ملٹینٹ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہے اور اس کے بعد لگاتار مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد آج اے ڈی جی پی مکیش سنگھ نے راجوری کا دورہ کیا ہے جہاں وہ کئی علاقوں میں گھومے ہیں خاص کر کے ان دور دراز علاقوں میں تھنہ منڈی کے جنگلات کا بھی انہوں نے کچھ علاقوں کا معینہ کیا اور اس کے بعد آرمی کے اعلیٰ ادھکاریوں کے ساتھ ان کی میٹنگ کا سنچلا آج صبح سے ہی لگاتار جاری ہے اس کے بعد راجوری کی اگر بات کریں تو مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کی خبریں لگاتار راجوری سے سامنے آ رہی تھی کیونکہ مشتبہ افراد کی خبروں کے بعد راجوری کے کئی علاقوں میں سرچ اپریشن بھی دیکھنے کو ملے اور سرچ اپریشن کے بعد جہاں بدل میں انکونٹر میں وہ سرچ اپریشن تبدیل ہوا اور اس کے بعد لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آئی کہ راجوری کے ان دور دراز جنگلات میں مشتبہ افراد دیکھے جا رہے ہیں اس کے بعد ان علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کی گئے سرچ آپریشن کے بعد دیر رات کو اے ڈی جی پی مکہی سنگھ راجوری پہنچے ہیں جہاں وہ اس کے آج دیر صبح وہ پہلے ایک جنگلات کا اجمائنہ کیا انہوں نے تھانا منڈی کے علاقے کے اس کے بعد رومیو فورس کے افسران کے ساتھ میٹنگ کیا جم کشمیر اپنی پارٹی ہن چیئرمنن علتا بخارین چھے انتظامی کے ستاتحکم اس کھرمک زمکرمت یاتمز انتظامیہ طرف وارٹ رویس تو مغوند زیم چھے تمہوند زیم چھے جم کشمیر کے اردہ ویر جوان یم نیس وارٹر لیسٹس مز شمیلین کرنا تو مغوند تا ہم پیزن حکومت اس تم بیان جاری کرن یم سید اللکنمز تشویش پہت سب دے ہمارے افسروں کو بڑا رسپونسبلی لوگوں کے سامنے آنا چاہے جب بھی آتے ہیں تو مجھے شکریہ کرنے میں بھی کوئی آپتی نہیں ہے کہ میں ہوم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں پرائی منسٹر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بروقت مداقلت کر کے لوگوں کو کلیریفیکیشن دے دی کہ صاحب ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں کوئی آوٹسائیڈر آ کے آپ کو ووٹ نہیں دے رہا ہے یہ جو ووٹ ایڈ ہو رہے ہیں یہ سب جو اٹھارہ سال سے اوپر آ گئے ہیں ان کے ووٹ ہیں اور انہوں نے یہ بھی پھر ریکنفرم کیا ہے کہ کوئی نوکریوں میں کوئی باہر کا نہیں آ رہا ہے مکان کوئی باہر کا زمین کوئی باہر کا نہیں لے رہا ہے کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ ایسے سٹیٹمنٹ کیوں دیے جاتے ہیں جن سے کنفیوشن لوگوں کو کیا جائے لوگوں میں جمع کشمیر کے لوگوں میں ابھی بھی ایک درسہ بیٹھا ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان کی ڈوموگرافی کو لے کے کوئی ایسی کوشش تو نہیں کی جاری ہے آئیم تھانک فول تو دی اتھارٹیز بوت ایک سینٹر ایس ویل ایس سٹیٹ کلیریفائیڈ اور میں سمجھتا ہوں لوگ آج چین کی سانس لے رہے ہوں گے اس کلیریفیکر سے جمع کشمیر پردیش کانگریس پارٹی ترفیش شہر سری نگرس میں ایک تقریب ہن سنز کرنا آمود یا سمجھ پارٹی اور کرنے ہیں ایک خاص تعداد ان شرکت کر آس موگو سویٹ جز زندہ رو کاث کران ونمجھے پارٹی کر ینویلس انتخاب سوال سکسان کام یا پارٹی پنین حکومت بنے ہوئے تھے ایم علاو یا تی واریان کثن دل جنال تجمون تموزے کانگریس پارٹی تکر آل پارٹی میٹیم من شرکت آس موگو سویٹ ویس پارٹی ہیں صدر وکار رسول وانی صاحب کا صدر گلا عمد میر پارٹی جنرل سیکرٹری انچاریج رجنی پارٹی تر امن بلاس علاو باقی پارٹی لیڈر تے موجود تاہم کانگریس پارٹی اندر گروپ بندی آیا صاف نظر یا پارٹی ہیں صاحبی کا وزیر صاحب کا ایم ایل ایم تقریب نش دور رویج میٹنگ کے بعد چرچا ہوگی لیکن کانگریس پارٹی ایک سینڈ لے گی اس کو ہم جلدی سے اطلاع کریں گے ویروت کریں گے اس کے لیے کانگریس جرور جرور حصہ بنے گی اس کے لیے اور جو بھی جنبوریت کے پخش میں ہوگا وہ کانگریس پارٹی اس کے لیے کریں گے جو کلاب نے بھی آزاد صاحب نے ریزائن نہیں کیا ہے انہوں نے ڈیکلائن اس لیے کر دیا ہے ہیل گراؤن کے اوپر ہماری ان کی لگاتار بات ہوتی رہی ہے اور آزاد صاحب نے جو نام دیئے اس میں سے ہی رسول صاحب ہو گئے ہیں اسے کے لیے چرچہ کر کے ہم آپ سے بات کریں گے ابھی ابھی نہیں بات کر سکر بے پروگرام ہمیں لیٹ ہوگی ہے اور پارٹی میٹنگ جا رہی ہے اس میں ہمارے اردیش اور کاریکاری اردیش جائیں گے اس میں اپنے باجو رکھیں گے سمکش اور اس کے لیے ہمیں جو کی دیلیبیٹیشن کمیشن ہے اس میں ہمارا کوئی لیکٹڈ ریپریزنٹیشن نہیں ہے اس میں ہمارا پکش نہیں رکھا لیا لیکن اس کا بروت بلکل ہم تہے دل سے کریں گے بلکل نہیں کانون کی طرح میں بھی یہ لڑائیں ہم لگنے والے ہیں اور اس کا ایک پی آئی ایل بھی ہم کریں گے جم کشمیر نیشنل کانفرنس پارٹی لیڈروں سے شہر سرین اگرسمز وقب ورڈ کے اس فرسلس خلاف احتجاج تلنا روزی کرمج یاسمز پارٹی لیڈرننگ ایک خاص تیداد ان شرکت کر آت موکس پیڑے تم اسلام زندہ باد ناریج دیوان تجت موکات کران ونمجز زیارتن پیٹ نظر نیاز پابندی لاغن چھو دین اسلام سے زبردستی موون جو یہ چا پتکٹی کشیرون رواز روز میں تاہم چا مرکز سرکار آت مزت مداخلت کران سموون یہ دوئی حکومتس یہ اس کرن تلکیج آونا ملکو کین بڑی ریاستن مجھے حکم اللہ کو کرنا یہ پیٹنس ہو رہے ہیں جو ہماری دینی مداخلت ہو رہی ہے اس وقت جو سرکار نے ایک نیا بیڑا اٹھایا ہے اپنے کاندوں پر یہاں کے لوگوں کو اور دبانے ڈرانے ڈمکانے اور مسلنے کا ہماری مجدوں میں ہماری زیارتوں پر جا رہے ہیں وہاں کے متقب وقلی اور جو وہاں کے سجدہ نشین ہے جو پیر صاحبان ہے جو چھ سو سال سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے اس کو ختم کی جانے کی بات کی جاری ہے اگر یہی سب کرنا ہے اگر یہی سب کرنا ہے تو آپ یہ پورے ملک سے شروع کریے آپ ان ٹرس سے شروع کریے جن کی سالانہ جو انکم ہے ہزار ہزار دو دو ہزار کروڑ ہے آپ ٹمیل نارو کے آپ کیر علاقے پدمنوا سوامی مندر میں جائیے آپ تیرو مولا میں جائیے آپ درگاہوں میں جائیے جو ملک میں درگاہ دو تین درگاہیں ایسی ہے گولنڈ ڈپل میں جائیے اگر یہ وہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمیں یہاں کوئی گرز نہیں ہے پھر ہم یہاں اپوز نہیں کریں گے مگر یہ سیلیکٹیو کشمیر میں اور ایک ریلیجن کو لے کے اگر یہ پورے جمہو کشمیر میں بھی چاہے جمہو میں ہمارے مندر ہیں یا کہیں اور ادارے ہیں جو انرسٹیوٹس ہیں اگر ان پر یہ بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں شاید یہ یونیفارمٹی میں ایک سلسلہ چل رہا ہے لیکن یہ یونیفارمٹی میں نہیں ہے یہ بہت سلیکٹیو ہے اور کشمیر اور کشمیری مسلمان کو اور دبانے کی بات کی جاری ہے جو جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کو کہتا ہی قبول نہیں ہے جمہو کشمیر یوٹ نیشنل کانفرنس کو کہتا ہی قبول نہیں ہے ہماری قیادر ڈاکٹر عبداللہ اور عمر عبداللہ صاحب نے کیٹیگوری کے لیے کہا ہے اور انہی کے ہدایات ہے کہ آپ اس چیز کو اپوز کے لیے توٹرنیر اور اپنی بات لوگوں کو تک پہنچائیں یہ پہچی نیشنل کانفرنس پارٹی ہی جنرل سیکریٹری علی محمد ساگرن تے وقب بورٹ کے فرسلس خلاف سرین اگرس مز پریس کانفرنس انسان زکرمت آت موقع پیچے علی محمد ساگرن انمت جے اسطان آلین مز خدمت انجام جنویل یزددار تفقیش بے یزد یوان کرنا اسلامس بدنام کرنے کوشش تو مونجے مذہب کس معاملس مز کانتے قدم تلن برونچیے اور سونچ ان ضروری سے لکن ہی جذباتن معاشر ٹھے اس واتان کہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کچھ بھیوں سے بہت میں ایک طرف سے وقت کے باہرے میں کہا جاتا ہے آستانی علیہ کے باہرے میں کہا جاتا ہے اور ایک عجیب سی صورتحال ہے ایک عزت دار تفقیش کو جن کی سماج میں ہر کوئی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے ان کو ہمیشہ عزت سے پہشانا جاتا ہے آج ان کو جیب کتے کہا جاتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس نظر اظہاری سے سونچ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ یہ مسلمانوں کو بدنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو چاہے نشاندے حضرات ہو سجادنشین حضرات ہو آئمہ حضرات ہو مولنی حضرات ہو جو بھی آسان آلیوں میں کام کر رہے ہیں چاہے افغادی طرف سے چاہے اپنے اپنے فراج دانتے ہیں لہذا اس سے ہم نے یہ جو انٹریفیرنس کی جاتی ہے اس کو ہائیلیٹ کیا جاتا ہے روز ہتنے ایک معاہول بنا جا رہا ہے یہ غرض بات ہے مذہب کے معاملے میں بڑی احتیاط سے اور محتاج سے بات کرنی چاہیے عام آدمی پارٹی سے جم کشمیر سمنز لگتار پنن محمد جیری تھویت ایمی حوال چاہے آج عام آدمی پارٹی سے سینئر لیڈر نواب ناشرن سری نگر سمنز ایک اس پریس کانفرنس سنز قرمد تمہیں آدم اگر سپیٹ مرکزی سرکار سپیٹ الزام عید کران مرکزی سرکار سبڈے جم کشمیر لکنہ دل کی دوری دور کرنے سمنز ناکام تمہیں پی ڈی پی تی نیشنل کانفرنس پارٹی خلاف انمود جیدوائی جم پارٹی بی جی پیس خلاف لڈن خطر لکن نش ووٹ چے حیصل کران تام چے یمائی پت اقتدار خطر اثر اللویت لکن ہنڈن جذباتن سے کھلوار کران ظلم کیا مارا توڑا پیسہ دیا این آئے لالیا پیسے لالیا اتنی چیزیں لالیا لیکن وہ بیس نہیں بنا سکے کیوں کیونکہ موڈی جی نے جو کہا تھا دل اور دلی کی دوریاں کم کر دیں گے اس میں دلی کی دوریاں تو کم ہو گئی لیکن دل کی دوریاں کم نہ کر سکیں اب آپ آئے ہیں آج پی ڈی پی نیشنل کانفرنس بول رہے ہیں کہ ہم نے ہم اس کا خلاف یہ کریں گے ارے یہ تو بویا ہوا آپ لوگوں کا ہے اور کاٹ رہا ہے پورا کشمیر کب تک ظلم کرو گے کشمیریوں پر کب تک آپ کشمیریوں کو یہ دکھاؤ گے کہ نہیں نہ ٹک کرو گے کشمیریوں کے سامنے نہیں ہم آپ نے پی ای جی ڈی بنائی اس میں پیپلز پیپلز الائنس بتایا آپ نے اس میں سب گپکار کے سب لوگ تو ہیں لیکن پیپل نہیں ہیں لوگ شامل نہیں ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بی جے پیپ سے دیکھیں کرسیاں کچھ دیر لمحے کی ہوتی ہے کچھ دنوں کی ہوتی ہے کرسیاں رہتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن مورکن جو ہوتے ہیں تاریخ لکھنے والے وہ تاریخ لکھ جاتے ہیں کہ کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا یہ جو بی جے پی کر رہی ہے یہ یہاں نہیں پورے ہندوستان میں کر رہی ہے اور ہم حمد رکھتے ہیں مودی جی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ارون جی کی حمد ہے آمادی پارٹی کی حمد ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بولتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو رہی بات باقی لوکل تنظیموں کی اس کی گیارنٹی ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ الیکشن کے ٹائم تو یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں ہم بی جے پی کو دور رکھیں گے لیکن جب ان کی سیٹیں کم آ جاتی ہیں جب ان کو یہاں پہ ایسی ایم بنانا ہوتا تب انہیں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کشمیریوں کے استحال کشمیریوں کے جذبات احساسات کو رون دیتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں اپنے جمعون کشمیر کے ہر بھائی ہر ڈوگرے کو بولنا چاہتے ہیں ہر کشمیری کو بولنا چاہتے ہیں نہ ہم ڈوگرے کی لینگویج کو مٹنے دیں گے نہ ڈوگرے کی کلچر کو مٹنے دیں گے نہ ہم کشمیر کی لینگویج کو مٹنے دیں گے کشمیر کو کلچر کو مٹنے دیں گے یہ ایک منصوبہ بنایا ہے بی جے پی نے واجے پی نے ایک بازابتہ طور پر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم یہاں پہ حکومت کریں گے پتا وہ حکومت کیوں کرنا چاہے ہیں جمنٹ میں صرف ایک وجہ ہے کیونکہ وہ کشمیر کو بیشتے ہیں پورے ہندستان میں جا کے بیشتے ہیں کشمیر یہ ٹی وی والے اتنا کشمیری کو اتنا وہ نیچے گھرا کے رکھ دیا ہے کہ ڈلی میں ہیدر آباد میں بینگلور میں ہر کشمیری کو دیکھتے ہی سوال اٹھ جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گن نہیں کشمیری ویسا نہیں ہے کشمیری ایک ایسا سب سے زیادہ ہسپیٹالٹی والا سب سے زیادہ نرم دل والا ہے مہاراج گنج بازر کشیر ہند آخ تیری کی تو بوڑ کاربائری بازر مانو سیوان تاہم چیم بازری شان شوقت آز ختم سپزمز تو حکومت تشہ امیچ شان شوقت بحال کرنس ناکام سپزمز یہ کچھ بامی لائک زی بازر چھے کنوی میں صدیمز ڈوگرا حکمرانو قیم قرمت یدوہی مک ناو گڑ سرینگ رمبیر گنج اس تاہم آو پد ات مہاراج گنج ناو تھاونا دکاندارو شکاس کرانو انمزز یدوہی پچ میں حکومتو تو سمارٹ سٹی حوال ام بازریچ رونک بحال کرنک خطر قدم تلنا آئی تاہم آونا زمین سترس پیٹ کانسی تبدیلی وشنا ام آوال چلو کو اندزامیاس اپیل کرنز مہاراج گنج بازر شہر پر حوال کسن سنجید قدم تلنین یدوہی مبازر چانو شوقت بے بحال سب دی مارکٹ اٹھارہ سو چھے آسی میں بنائے یہاں سے یہ کشمیر کا پہلا مارکٹ ہے یہاں لگتا تھا بازر جاوے مجد تھا یہ ایک ہفتے میں لگتا تھا بازر یہاں پہ تو وہاں سے لوگ لیتے تھے مطلب سامان مامان اپنا تو پھر لیتے ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے پھر مہاراج نے بنائے یہاں پہ یہ مارکٹ چنہ اس نے کہ یہاں پہ سیل آب بھی نہیں آتا فلڈ نہیں آتا اس ایریا میں تو پھر چنہ یہاں سے کھر تھا آبی ٹرانسپورٹ ہمارا نیچے تو اس کے بعد کیا نام میں اس کا یہاں سے مال جاتا تھا بھائی یہ جو جہلم ہے جہلم سے جاتا تھا اوڑی تک ماں پھر کشتیوں میں اور جاتا تھا انتناک اسلامباد وہاں جاتا تھا سوپور ہر جگہ جاتا تھا یہ ماں تو اس کے بعد کیا نام میں اس کا آیا پھر وہ یہ بند کی ہو گیا یہ آبی ٹرانسپورٹ پھر بنائے یہاں ابھی جو سنتالس میں وہی سڑکیں ہیں ابھی بھی تھوڑا ایک سڑک بن گیا یہ بس اور کچھ نہیں اور سمارٹ سٹی کے لیے آئے ہیں ہائر سکنڈلی سکول مینڈر کے زمداروں سے شکایت باوان ہون مجھے یہاں سکول خطر جساس ارداس میں امتعان سنٹر امارتی ہنز کام چھ شروع کرنا آمز تاہم ورس نے یہ کام وینتی آن یمکین تیل بے علمن مشکل ان مجھے ہنا مجھے تمہون یہاں یہاں یہ مسئلہ ایس جل انتظامیاس تاہم تی واتنوں تاہم آون ام حوال کا سنجید قدم تلنا زمداروں سے موال انتظامیاس اپیل کرمز امارتی ہنز ایڈلی چکم گیس جلدی اندو واتنانین یا سکتل بے علمن مشکل دور سب دن ڈی سی اجازت جب یہاں پر تھے کیونکہ وہ یہاں کے سٹوڈنٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مٹی پر پر حال اسکول کو دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے یہ پیسہ 32 لاکھ رپیہ اس میں رکھایا تھا مختلف سکیموں سے انٹائٹ سکیم ہے بی ایڈی پی پران ہے اس میں سے پیسہ انہوں نے رکھایا تھا یہ کام بھی شروع ہوا اس کے بعد کام چلتے ہوئے کچھ سٹے ہو گیا پھر جو ٹھیکدار ہے یہ پیسہ نہیں نکلوا سکا پیسہ جو تھا وہ ٹوٹل پیسہ جو جتنا سنکشن ہوا تھا وہ لیپس ہو گیا لیپس ہونے کے بعد پھر یہ بیلڈنگ آج تک اسی طرح پڑھی ہوئی ہے یہ دوزار ٹھارہ میں اس کا کام شروع ہوا تھا لیکن آج تک اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تو میں نے جب یہاں میں پرنسپل فروری میں میں نے جائن کیا یہاں ڈیسی صاحب آئے تھے میں نے ان سے بھی زارش کی کہ یہ جو ہمارا حال ہے اس کو کمپلیٹ کریں سیو صاحب کو بھی چٹھیں لکھی کہ یہ ہمارا حال اگر کمپلیٹ ہو جائے تو ہمارے بچوں کو فائدہ ہو جائے لیکن ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہوا ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایڈمسٹریشن سے کہ جتنا جلدی ہو جائے اگر یہ حال کمپلیٹ ہو جائے ہمارا تو ہمارے بچوں کو بہت فائدہ بڑھ گام اومپورا روزنوالی لوکوش شکایت باوان ونمت جے علاقہ سمجھ سے بجلی تار بخیرد پیم سے یہ مکنی لگتار حج سو خطر شروع جائیں تمہوں جے بجلی تار شیئی چاہ بون واسمجھ سمجھ سے بجلی تار گاڑ سے لگنو خطر شروع باسان تمہوں جے کات کران ونمجھ سے یہ دوئی مسئلہ اس کیا پھر حکامستان واتنو تاہم جتنا مطلقہ محکمان آتکن کہتے ہیں زون تمہوں جے میوال زل انتظامیات اپیل کرمجھ سے علاقہ سمجھ بجلی تار شیرنہ حوالگسن سنجید قدم تلنین یتلکنین مشکل دور سابدن جو ہمارے گاہوں میں جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ بجلی کے لائنے کی ہے یہ شاید میرے خیال سے جب ہم پایداد نہیں ہوئے تھے تب کہ یہ لائنے بچی ہوئی ہیں تب کہ یہ پول جہاں اپنا کیمرہ یا زون کیجے تو تب سے یہ گھنبے لگے ہیں تو جو لائن ہے وہ ترسل لائن بہت نیچے ہے کہ یہ بہت ساری پرابلمیں ہمیں فیس کرنے پڑتی ہے جیسے کہ کوئی مانگاری یہاں آئے وہ لگ جاتی ہے جیسے سکر شمالی زل بند پور کے سنبل علاقہ سمجھ پلس تا مینسپل کانسل طرف بنگ کاشت تباہ آمد کرنا ایسا جو سنبل تا مینسپل کمیٹی چیئرمین سندس سرداد اسمزال سنبل قدل پیٹ ننک شورتام تا ان پیک علاقہ نمز بنگ کاشت تباہ کرنا آت موکس پیٹ چی مکمی لکو انتظامیت آت کروئی خور مقدم قرموت دیکھیں جو آج ہم نے جو بنگ یہاں پہ جو ہم نے ختم کی جو دریان جہلن کے کناری آئی تھی اور اس میں ہمارے ساتھ ایسے جو سنبل رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری منسپلٹی کی پوری ٹیم ہماری ساتھ رہی اور ہم نے اس وبا کو ہم نے وہاں سے ختم کیا اور ہم ہماری میسیج بھی رہی گی لوگوں سے کہ جہاں بھی بنگ کوئی بھی کاش کر رہا ہے وہ اس بنگ کو جل سے جل ختم کریں کیونکہ یہ بنگ ہماری سماج کی لئے ایک وبائی ہے اور ہم چاہتے کہ ہماری سماج میں جو وبائی ہیں ہم اس کو ختم کریں یہ آج ہم نے نیو بریش سنبل میں ہم نے آج یہ ڈرائیو کیا جس کے سربا کی ایسے جو سنبل بھی ہمارے ساتھ تھا اور ہم خود بھی ساتھ ہیں اور ہم نے ایک ڈرائیو کیا سنبل بریش سے ہو کے وہ سن گاندربال روزنوالی لوگوں سے شکایت باوان ان مزیم علاق چھ سڑکش خستا حال کم سے یمکین لکھ مشکلن من سے ہنا مج تمہون یدہ یہ مسئلہ ایس کہیا پھر حکامستان واتنو تاہم جتنو تمہو آت کن کانتے زون تمہون جو سڑکنز حالت چھ اس خستا حال کم سے ایم پیٹ پائیدل پاک انتے واریا مشکل چھا تمہوچہ امیوال جل انتظامی ایس اپیل کرمز زیادہ مسئلس کنگو زونین دین یتلوکن ہی بیٹ انوائل مشکل دور سب دین مشکل ہم أمیوال جنگو زونین دارنا وبرای حالت香港 دارنا که ایم اوکنز fully تطارے دورنا دورنا associates تperform lil shoots نس bir مطedia دن تم کنے رکھاتا جاندربل ویدت ان خاندربل في آن سمجھ آنanın آمد ان سمجھ آمدرم مطلب اس طرح 5%, 8% موسیقی موسیقی